یہ ایسا جو آپ کے صورت سے لے کے بنگول سے لے کے جگہ جگہ ویپاریوں کی کیا حالت ہوئی کپڑے ویپاریوں کی کیا حالت ہوئی سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جی ایس ٹی میں تین سو سڑ سٹھ امینڈمنٹس ہو چکے اور ابھی بھی ہوئے جا رہے ہیں بغیر سوچے بغیر ویچارے اور سب سے بڑی بات ہمارے ماننیئے پردھان منتری نے خود اس جی ایس ٹی کا گھور ویروت کیا تھا جب وہ مکہ منتری تھے آج اچانک پلٹے جی ایس ٹی کو اس طرح سے کمپلیکیٹڈ جی ایس ٹی کو اجانک راتوں رات رات کے بارہ بجے جہاں دیش کو دوسری آزادی مل گئی ہو دوسری آزادی مل گئی ہو ایسی گھوشنہ کی پارلیمنٹ میں دوسری آزادی ہو دور کی بات لوگوں کو غلامی کی اور ڈال دیا بھیج دیا سمجھ میں فائدہ ہوا تو صرف چارٹڈ ایکاؤنٹنس کا ہوا ذرا پوچھو ہمارے لوگوں سے جن لوگوں نے مندروں میں جن لوگ مندر میں جاتے ہیں جن لوگوں کے حالت یاد کریں دکشنا بند ہو گئے پجاری ہمارے تباہ ہونے لگے جو سردار جی ہمارے آتے ہیں یہاں پہ گردوارے میں لنگر تک میں آپ کو لگ گیا جی ایس ٹی کبھی اٹھارہ پسند کبھی اٹھائیس پسند یہ تماشا کیا ہوا یعنی ایک طرف نوٹ بندی دوسری طرف جی ایس ٹی تو اسے کیا کہیں گے آپ نیم پہ کریلا نیم پہ کریلا لوگ ترہیم آم ستھیتی میں اور اس کے بعد رہی سائی کسر تھی ویسے تو بہت سارے کانڈ ہوئے کسانوں کی مانگ آج تک کسان جس طرح سے تڑپ رہے ہیں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا باقی لوگ بول چکے ہیں کسانوں کی بات ہے نوجوانوں کی بات ہے مزدوروں کی بات ہے لیکن سب سے بڑی اور سب سے بری بات ہے سب سے بڑی اور سب سے بری بات ہے رفیل کی رفیل موت چھوٹی بات کہوں گا جہاں نہیں کہوں گا میں سب کہوں گا آپ غور سے سوچی میں یہ بھی نہیں کروں کوئی دوشی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا رہا ہوں کہ آپ دوشی نہیں ہیں اگر اس طرح سے آپ بات دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کریں گے تو دیش کی جنتہ کہے گی واقعی کی چوکیدار چور ہے آپ چھپاتے کیوں ہیں آپ کہتے کیوں نہیں ہیں دو تین ہی تو سوال ہے آج ہی ان رام نے جو دیش کے بہت بڑے بدھی جیوی ہیں آج ہی ان رام نے جو دیش کے بہت بڑے بدھی جیوی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ایک اک رفیل ڈیل میں ایک تالیس پرسنٹ سے زیادہ کا گھاٹا ہوا ہے یعنی منافع لیا گیا ہے دیش کو گھاٹا ہوا ہے تین سوال ہے یہ بچوں کو یا نوجوانوں کو بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ایک سو چھبیس ہوای جہاز کی ضرورت تھی چھتیس کیوں لیا گیا جبکہ دیش کی سرکشہ کا سوال ہے نمبر دو یہ ہوای جہاز کا دام تین گناہ سے زیادہ کیسے ہو گیا پانسو کروڑ تھا پانسو پلس پانسو چھبیس پانسو تیس کچھ بھی ہوگا اور اس کو سولہ سو کروڑ میں کیسے گیا ہے ایک اک جہاز اور ایک اور ہمارے پاس دیش کی اتنی اچھی کمپنی ہے ایچ ایل جسے سکھوئی تک بنانے کا اس کو سکھوئی تک جو بنا سکتا ہے جو سکھوئی جو ہمارے اپنے اخلیش یادوں نے ہمارے اخلیش یادوں نے مک منتری تھے جو انہوں نے ایسے ایسے زبردست ہوای اڈے نہیں ہائی ویز بنائے ہیں جہاں پہ سکھوئی ہوای جہاز تک اتار دیا جا سکتا ہے یہ ایچ ایل نے بنایا افکر ہائی وی انہوں نے بنایا اخلیش یادوں نے غضب کیا اور آج اخلیش یادوں نے اور ہمارے ستیش مشراجی ہیں یا یوں کہوں ہمارے آدھرنی ممتہ جی ہیں اور یا یوں کہوں کہدرنی ممتہ جی کے ساتھ ساتھ آج جن کا ساتھ سہیوگ آشرباد ملا ہے ہم سب کی اپنی بہن مایواتی جی ان کا سہیوگ ملا ان کے ساتھ مل کر آج انہوں نے ایک نیا فیصلہ ایک نیا پرچم لہرایا ہے ایکتا کا اور جیت کا اتر پردیش میں وہ بدھائی کے پاتن ہیں لیکن میں کہہ رہا تھا ایچ ایل پہ ایچ ایل جو کمپنی ہندوستان کے اپنی کمپنی ہے اس کو نہیں دیا گیا اور ایک نئے کمپنی کو جو دس بارہ دن پہلے لگا تھا جس کے بعد دس بارہ لاکھی پونجی تھے کمپنی میں اس کو ہوای جہاد کا جس نے سائیکل کا چکہ نہیں بنایا تھا اس کو کیسے دے دیا یہی سوال ہے یہ تین سوال پر آپ غور کریں تین سوال کا جواب دے دیں اور جب تک جواب نہیں دیں گے جب تک بہار کی بھاشا میں آپ تھترائی کریں گے جب تک آپ بولتے جائیں گے چھپاتے جائیں گے کارپٹ ڈالتے جائیں گے تب تک آپ سنتے جائیں گے چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے تب تک آپ سنتے جائیں گے اس نے آئیے اٹھئے ہم جانتے ہیں یہ الیکشن کی گھڑی ہے الیکشن کی گھڑی ہے اب پھر نئے نئے باتیں شروع ہو رہے ہیں نئے نئے باتیں شروع ہو رہی ہیں پرامیسز بہت ہو رہے ہیں پرفارمنسز نہیں ہو رہے ہیں پرامیسز اور پرفارمنسز کی بیچ میں گہری کھائی ہو گئی ہے اور اسے اب سنتے جائیے سٹ اپ انڈیا سٹنگ انڈیا میڈن میڈین انڈیا جن دھن یوجنا مدرہ یوجنا اجولہ یوجنا اجولہ یوجنا ایک طرف سلنڈر کا دام بڑھ گیا دوسری طرف کرتے جائیے آپ ساری باتیں ابھی میڈین انڈیا بہت سننا ابھی تک تو میڈین انڈیا کے لئے کیا کیا آپ نے اور جب تک اچھا نہیں کریں گے آپ تب تک میڈین انڈیا کا مطلب ہوگا میڈین چائنا جو چل رہا ہے آپ کو روکنا پڑے گا اس کے لئے چیزیں بھی اچھی کرنی پڑے گی کوالٹی بھی اچھی کرنی پڑے گی دام بھی کم کرنے پڑے گے اور ایک بات اور الیکشن کا وقت ہے چھے آٹھ وقت سپتے رہ گئے ہیں دس بارہ ہفتے رہ گئے ہیں اب ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی پھر نئے وائدے ہوں گے اٹنشن ڈائی ورٹ کریں گے یہاں سے جب ہم لوگ ساری باتوں کا جواب مانگیں گے تو ہمیں ایودھیا کی اور لے جائیں گے چناؤں سے پہلے کبھی نہیں چناؤں کی گھڑی میں وہ بھی جب ماملہ سپریم کورٹ میں ہے تب ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ سمجھئے ہمارے لوگ اٹنشن ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ان سے جو چاہیے وائدے کروا لیجئے وہ ایسے ہو گئے ہیں جہاں پل نہیں ہوگی وہاں بھی ندی بنانے کا وائدہ کر دیں گے آپ کہیں گے حجور اہی جاتا ندیوں نائک ہے کونوں بات نائک ہے ببوہ پلیا لے لو لے لو پلیا پلیا کہ ندیہ کا بات ندیہ تو ٹیمپوروری بھی آئی کبھی ہو چل جائے پلیا تھا پرمننٹ بار رکھا پل اور ایک بار ووٹ دے دیا تھا بن گئی نہیں پھر سے پھول یہ سمجھنا ہے اس لئے میں آج کہہ رہا تھا دیکھ رہا تھا جو ہمارے نیوز کے ویوز نورت ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ ہنڈیا کے تمام بڑے بڑے قدعور نیتاگرن آئے ہوئے ہیں مارک درشک آئے ہوئے ہیں میں کھڑکے جی کی اس بات سے بہت سہمت ہوں جہاں ایک طرف میں ہمارے اپنے کیجری وال جی سے اتنا چارجڈ ہوتا ہوں اتنا زبردست چارجڈ ہوتا ہوں جب بھی ان کو سنتا ہوں ان کی امانداری یا ان کی ٹرانسپیرنسی یا ان کی لوگ پریتہ غضب ہے وہیں پہ آج میں کھڑکے جی وہ جن کو بہت دھیان سے غور سے سنتا ہوں پارلیمنٹ میں بھی کھڑکے جی کی بات کو میں نے سنا اور کھڑکے جی نے ایک بات صحیح صحیح کہی کہ ابھی ایکتہ کی گھڑی ہے ایک گھٹ اور ایک جھٹ ہو کر چلنے کی گھڑی ہے یعنی ان کے بشبدوں کا ان کے واقعے کا سارانش تھا کہ مت بھید ہو تو ہو من بھید نہ ہو اس وقت اس وقت لقش ایک ہی ہونا چاہیے ادیش ایک ہی ہونا چاہیے ہم ان کا بھی بہت سممان کرتے ہیں بہت قدر کرتے ہیں the worthy son of the worthy father Mr. Stalin جو آئے ہوئے ہیں وہاں سے اپنے South India سے Stalin ہے چندرباو نائیڈو نے All India ان کو ریسپیکٹ کرتا ہے ان سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے ایسے ہماری یہ ہمارے فارمے پرائی مینسٹر دیو گورا جی ان کا مارک درشن ملا ان کے بیٹے بھی بہت اچھا بول کر گئے ستیش جی بہت اچھا بولے اخلیش تو ہی جوالی سے بھرپور اور آپ کو خوشکبری دینوں کہ ابھی میرے بعد بہت ہی تیز ترار اور جو بحار کا بھوشہ دیکھتا ہے بہت ہی زبلت نیتا ہے وہ بھی وردی sun of the worthy father ہے اور وہ ہے تجسوی آدھو یہاں آ چکے ہیں اور آپ کے سامنے تجسوی آدھے آ کے اس پہ اور نئی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم سب اپنا اپنا پرکاش اپنا فوکس اپنا ادیش اپنا دمخم ملا کر اگر ساتھ چلے اور سب کو ساتھ لے کر چلے صحیح سنس میں تو ان پنگتیوں کو چریتارت کر سکتے ہیں ان پنگتیوں کو کہ داد دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے داد دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے اس جم موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے تو آئیے ہم سم مل کر تجسوی آدھے اخلیش یادو ستیش مشرہ جی ہماری اپنی ممتہ جی کے نترتوں میں ہماری ممتہ بہن کے نترتوں میں قرانتی کاری نیتا ممتہ بہن کے نترتوں میں یشون سنہ جی عرون شوری جی کیجریبال جی اور تمام دیو گوڑا جی تمام منجھ میں بیٹھے بیٹھے عشمل جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں عجید سنگ جی تمہار جہین بہت بڑی آلڑکا ہے بہت اچھا بولتا ہے سب کو ساتھ لے کر آپ سبوں کو ساتھ ملا کر آئیے آگے چلیں تو we shall make it ہم ہوں گے کامیاب اوش ایک دن نہیں بلکہ سون اور سونہ در بیٹر گاڈ بلیس جے بانگول جے ہن